السلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شامی کباب سینوی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں پارٹیز میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دو انڈے لے لیں اور ان کو توڑ لیں ایک بول کے اندر اب انڈوں کو اچھے طریقے سے پہنٹ لیں اور اب ایک شامی کباب پکریں گے اور اس کو ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے اور اگر آپ اس کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ ادر سے دیکھ سکتے ہیں اب ایک پہن لیں اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں اب ایک ایک کباب پکرتے جائیں اور اس کو انڈے کے اندر ڈپ کر کے اچھے سے فرائی کر لیں اگر آپ ریشدار شامی کباب کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آئی بٹن پر اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اب تقریباً دو منٹ کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ سینوچ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا تو آپ یہ ضرور بنائے گا انہیں بہت پسند آئیں گے اب دو سے تین منٹ کے لئے اس کی سائیڈ چینج کر کے اس کو بنائیں گے تو یہاں پہ یہ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب انہیں انڈوں کے اندر ہم سبز مرچے ون ٹیبل سپون چوب ہوئی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون چوب ہوئے پیاس ٹو ٹیبل سپون چوب ہوئے ٹیماتر اور ایک انڈہ بھی ہم اس کے اندر اوٹ ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کوٹوئی لال مرچ اب ایک چھوٹکی میں اس کے اندر اوریگانو ڈالوں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کے جگہ پہ زیرا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب اسی پین کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون اوئل اوٹ ڈالیں اور جو ابھی ہم نے انڈوں کا مٹیریل ریڈی کیا وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے جب نیچے سے یہ اچھے طریقے سے پک جائے گے تو میں اس کے سائیڈ چینج کر دوں گی اب دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو سیلٹ بھی ریڈی ہے اور سارا کچھ ریڈی ہے تو آئیے ہم سائیڈوچ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چار سائیڈوچ بریٹ لیں ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا مایونیز ڈالوں گی اب تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی اس کے اوپر اب ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور بریٹ کے چاروں طرف لگا دیں گے اچھے طریقے سے اب ایک شامی کباب پکریں اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کریں اب بریٹ کے اوپر چاروں طرف اس کو لگا دیں اسی طرح آنگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بالکل فری ہے اچھے طریقے سے آپ نے بریٹ کے اوپر اس کو چاروں طرف لگا لینا ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بند کو بھی ڈالیں گے تھوڑے سے پیاس ڈالیں گے تھوڑے سے کھیرے اور ٹوماتر کے سلائس رکھ دیں گے اب اس کے اوپر اب ایک بریٹ کا سلائس اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کیچپ لگائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے چاروں طرف لگا دیں گے اب ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو سیمپل انڈا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیس بہت زیادہ مزے کائے گا اب ایک اور سلائس اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر بھی کیچپ لگائیں اس کو بھی چاروں طرف اچھے طریقے سے لگا دیں اب ایک اور شامی کباب پکریں اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کر کے بلیٹ کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیں اب اس کے اوپر میں چیز سلائس رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر موزڈیلا چیز یا چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے میں نے اس کے اوپر چیز لگا دی اب لاسٹ والا سلائس ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہاں بھی سینویچ ہمارا ریڈی ہے اب ایک گریل پین لیں اس کے اندر ہاف ٹی اسپون کوکنگ آئل ڈالیں بریش کی مدد سے چاروں طرف فوائل کو لگا دیں اب اس کے اوپر سینویچ رکھ دیں اب ایک چمچ کی مدد سے ہلکہ ہلکہ اس کو پریس کریں تاکہ گریل پین کے نشان اس کے اوپر آ جائیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کے اوپر آپ نے تب اس کے سائٹ چینج کرنی ہے جب اس کے نیچے یہ مارک بن جائیں تو یہاں بھی یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور ایزیلی اس کی کٹنگ ہو جائے گی آپ اس کی لیئرز دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہیں اور ہم نے جو اس کو گریل کیا ہے اس کے نشان کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گریل پین نہ ہو تو آپ اس کو دوے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو تیار ہے بہت ہی مزے کا سینڈوچ یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی سرب کر سکتے ہیں یا اس کو درمیان سے اور کٹ کر کے بھی سرب کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کا سینڈوچ ہمارا ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں سے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دوبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کر کے اس کی پچھے میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹاگرام اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ